مولی کنویورز میں الحمدللہ خیری سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیری سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ایک ایسی کول کریم جسے آپ استعمال کرنے سے آپ کی سکن بہت سوفٹ اور ریڈینٹ ہو جائے گی آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں کا مقصم سٹارٹ ہو گیا ہے سردیوں میں ہماری سکن بلکل بے جان ہو جاتی ہے اور سکن کے اوپر سے گلو بلکل ختم ہو جاتا ہے اس لئے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں 2 in 1 موسٹرائزر کریم یہ کریم ہماری سکن کو ہائٹریٹ رکھے گی موسٹرائز کرے گی یہ سکن کے ایشو کو سولو کرے گی ہماری ڈلنس کو ختم کرے گی اور ہماری سکن کو ریڈینٹ بنائے گی اور ایک آپ کو سکن کو امیزنگ گلوئنگ دے گی تو چلتے ہیں ہم یہ کریم بناتے ہیں کہ اس کریم بنانے کے لئے ہمیں کن کن انگریڈینٹ کی ضرورت ہوگی پھر انگریڈینٹ ہے ایلویرا جل اس میں 4 ٹی سپون میں نے ایلویرا جل ڈال دیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 4 ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین ٹی کو ایک ٹی بل سپون گرین ٹی لے کر اس میں تھوڑا سا ہوت وارٹر ڈال کر اس کو ڈھکے رکھ دیں اور جب یہ اچھے سے اس کا کلر نکل آئے تو اس کو اندر یہ ہم ٹو ٹی سپون گرین ٹی کا وارٹر ایڈ کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ گرین ٹی ہماری سکین کو لائٹ کرتی ہے ہماری سکین اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ہماری سکین کے ایجنگ پروسس کو سلو کرتی ہے ہماری سکین کو ٹائٹ کرتی ہے اور ہماری سکین کے ٹیکچچر کو لائٹ کرتی ہے ہمیں اس کو چیزے مکس کر لیں گے ہماری سکین کو جانتے ہیں ہماری سکین کو ہائٹ کرتی ہے ہماری سکین کو ٹھو ٹی سپون گھن سکین کو ٹھو ٹکی سپون حیرت کرتی ہے گلیسرین گلیسرین یہ میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزیلیおویلیبل ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ گلیسرین ہماری سکین کو ہائٹریٹ کرتی ہے ہماری سکن کو سوفٹ اور پلمپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کیری ڈ آئل یہ میں نے خود تیار کیا ہے گھر میں انشاءاللہ میں اس کو بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی دو ٹی سپون ہم اس میں کیری ڈ آئل ڈالیں گے کیری ڈ آئل میں وائٹم آن اے ہوتا ہے جو ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے ہماری سکن کی ٹیکچر کو لائٹ کرتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آرنج آئل یہ بھی میں نے خود گھر میں تیار کیا ہے دو ٹی سپون ہم نے اس میں آرنج آئل ایڈ کیا ہے آرنج آئل آپ سب جانتے ہیں کہ آرنج میں وائٹم آن سی ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے ٹیکچر کو لائٹ کرتا ہے ہماری سکن کو ہیلتی بناتا ہے گلوئنگ بنانے میں اہم کرتار ادا کرتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی لیمن آئل لیمن آئل بھی میں نے خود گھر میں تیار کیا ہے یہ بھی ہمیں دو ٹی سپون ایڈ کروں گی اس میں یہ میرے پاس چمچ بڑا ہے تو میں اس میں ایک دفعہ بھی ایڈ کروں گی اگر آپ پاس چھوٹا ہے تو دو ٹی سپون اس میں ایڈ کرنے ہوں تھوڑا سا اور آئٹ کر دوں گی یہ لیمن آئل لیمن آئل میں بھی وائٹمین سی ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کو لائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے تمام آئل میں نے مکس کر لی ہے اس کو اچھے سے مکس کروں گی اگر آپ کو اس آلمانڈ آئل ہے تو اب وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس میں اب دیکھ رہے ہیں کریم کا کلر کتنا زبادست آگیا ہے اچھے سے آئیڈ کر لیں اب اس میں میں آئیڈ کروں گی آلیو آئیل آلیو آئیل آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری سکین کے لئے کتنا بینیفشن ہوتا ہے یہ ہماری سکین کے ٹیکچر کو بیٹر کرتا ہے ہماری سکین کو ہیل دی بناتا ہے اور ٹو ٹی سکونی میں اس میں اس میں ڈالوں گی آلیو آئیل اس وقت تک میں مکس کروں گی اچھے سے جب تک یہ بلکل یک جان ہو جائے یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری کریم یہاں تک ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کی اس کے یہاں میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت زیادہ سکین نہیں ہے آپ کو اویلی سکین بنایے گا نہیں سکین کو اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے تو اس میں دو میں اس میں ایڈ کروں گی وائٹامین ای کے کیپسول یہ دیکھیں ہمیں دو وائٹامین ای کے کیپسول ایڈ کروں گی یہ ہماری سکین کو ٹائٹ کرتا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ وائٹامین ای ہماری سکین کے لئے کتنا بینیفیشل ہوتا ہے یہ ہماری سکین کو ہیل دی بناتا ہے ینگ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے دونوں کیپسول میں اس میں ایڈ کر دوں گی 4400 ڈرڈ کے 4400 ڈرڈ ایم جی کے میں اس سے اچھے سے مکس کر دوں گی یہاں تک بلکل تیار ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارکٹ جیسی بلکل کریم تیار ہو ہماری تو اس میں میں ایڈ کروں گی بیز ویکس بیز ویکس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بیز ویکس ہے دیکھو میورز یہ ہے بیز ویکس اس بیز ویکس کو ٹو سے ٹری ٹی سپون ہمیں لوں گی اسے ملٹ کر لوں گی ڈبل بوائلر پر یہ آپ کو پنسار سے ایزی لی اوائلیبل ہو جائے گی بیز ویکس وہ ہوتی ہے ویکس جس میں سے شہد نکلتا ہے اسے بیز ویکس کہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مارکٹ والا بلکل ٹیکچر ہو تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بیز ویکس میں نے اس کو ملٹ کر لیا ہے بیز ویکس میں نے کر لیا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ جدی ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ نہیں تو جمع ہو جاتا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ہے ہماری کریم کا فائنل لک اور میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی کہ یہ آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یہ بلکل ایزی لی اپلائی ہو جائے گی یہ بلکل ساتھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کوئی چیز اپلائی کی ہے یہ دیکھیں آپ اسے ڈے ٹائم بھی لگا سکتے ہیں نائٹ ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کو بہت ہی سوفٹ اور پلم بنائے گی ہائیڈریٹ بنائے گی اس کا ریگولر یوز کرنے سے آپ کی سکن بہت ہی سوفٹ بنے گی ریڈینٹ بنے گی ساتھ میں آپ کے ایجنگ سپورٹس کو دور کرے گی اور یہ پروپرلی آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گی اور آپ کو اگر میری ویڈیا آج کی ہیل فور لگی تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے ساتھ آپ میری چینل کو لائک اور شیئر اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے رشتادوں کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی فی امان اللہ